بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ کا ایک اہم کردار تھا اس اہم کردار کے بارے ہم بات کریں گے اور ساتھی امریکہ کا ربطل آیا امریکہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں گی تو پھر ترکی کے ساتھ تعلقات کے اندر تناؤ پیدا ہو سکتا ہے یاد رہے کہ ترکی اور امریکہ دونوں نیٹو ایلائز ہیں اور نیٹو ایلائز کی حیثیت سے بہت سارے ممالک میں ایک ساتھ کاروائی کر رہے ہیں اب اس کے بعد کیا نیٹو کی سیچوئیشن میں بھی کشیدگی آئے گی یا پھر ترکی اور امریکہ کے تعلقات آپس میں ایکسکلوزیب خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان تمام پہلوں کے پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں برچیڈی ایڈیٹائیب فاروق حمید صاحب سینئر اینلسٹ ہیں ترکی کی بدلتی ہوئی سیچوئیشن کے حوالے سے ترکی کے حالات اور دیفنیٹلی اردوان صاحب نے بڑے عرصے تک یہ بولا رکھا کہ ابھی بھی عوام سڑکوں پر رہے ہیں کیونکہ پو کے آگے بھی بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ امریکہ اس میں شامل ہے ٹھیک ہے پینسلوانیہ کے اندر وہ فتحولہ گولن صاحب موجود ہے لیکن کیا واقعی میں امریکہ شامل ہوگا دیکھیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں ترکی کے اندر جو ایویڈنس سامنے آ رہے ہیں وہ تو اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ امریکیوں کا کوئی نہ کوئی مفاد اس فوجی بغاوت سے وابستہ تھا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اردوان جو ہیں یہ چھوٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے روم کے ایک سیاتی مرکز پر جب انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا تو یہ خفیہ اس کی ارائیول تھی اس کی اطلاع امریکیوں نے باغیوں کو پہنچائی تھی وہ جو باغیوں نے وہ جو جٹ تیارے استعمال کیے جس سے فائرنگ کی گئی احتجاج کرنے والوں پہ انہوں نے پٹرول جہاں سے بھروایا وہ ائر بیس بھی امریکیوں کے قبضے میں تھا جو فوجی اہلکار اس بغاوت کے اندر ماسٹر مائنز میں جو ایک بڑا پرومینٹ نام ہے وہ پچھلے کچھ سالوں سے اسرائیل کے اندر فوجی اتاشی کے طور پر کام کر رہا تھا یہ ایویڈنسز بھی سامنے آئے ہیں کہ باغیوں کے پاس جو اصلہ تھا وہ صرف وہ اصلہ نہیں تھا جو ترکی کی فوج کے پاس تھا بلکہ امریکی ائر بیس کے اندر اس طرح کا اصلہ ہوتا ہے جس طرح کا ان کے علمے یہ ایسے بہت سے شواہد ہیں جو اس بات کو اور اس سے پہلے ایویڈنس بھی ہیں کہ یہ جو ترکی ہے ایک مسلمان ملک کے طور پر عالم اسلام کی قیادت کے روپ میں اس کو لوگ دیکھتے ہیں تو امریکیوں کو بہت سی اس کی پولیوں سے اختلاف بھی تھا اب جو فرانس کے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے اس سے مزید اس بات کو تقویت ملتی ہے انہوں نے کہا ہے جناب یہ جو اگر فوجی بغاوت ہو گئی ہے تو کوئی بلینگ چیک نہیں دے دیا تیہوردوان کو کہ جو چاہیں اور جیسے چاہیں کریں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہیومن رائیس کا کیا کرتے ہیں باقی چیزوں کا کیا ہے دیکھیں اب عالمی برادری جو ہے وہ اگر امریکیوں کا اس کے اندر نہیں کوئی انٹریسٹ تھا تو فتح اللہ گولن کے بارے میں دیکھیں اسامہ بن لادن کے اوپر الزام لگایا نائن الیون کے بعد کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی فوری طور پر الزام لگا دیا کہ یہ انوالو ہے پھر کہا گیا کہ اسامہ بن لادن کو آپ ہمارے حوالے کرو وہی کہانی دھوہرائی گئی کہ تیہوردوان نے کہا کہ فتح اللہ گولن اس میں ملوث ہے ان کو ہمارے حوالے کیا جائے گرفتار کیا جائے اگر امریکہ کا انٹریسٹ نہیں ہے تو امریکہ کو ترکی کی ریکویسٹ پر گھور کرنا چاہیے اور کوپریٹ کرنا چاہیے نہیں لیکن اس کے لیے قانونی طریقہ کار ہے جو کہ ترکی کو فالو کرنا پڑے گا ریفنیٹلی انٹرپول اور اس کے ذریعے لیکن ترکی لیتا رہا ہے بہت زیادہ سٹرانگ سٹینس کئی ایسی چیزوں کے اوپر جو کہ شاید امریکہ کو بھی پسند نہ آئی ہو تو امریکہ اس کے آگے امریکہ کے یہ کہنا تعلقات خراب ہو سکتے ہیں یہ دھمکی بجا ہوگی امریکہ کی طرف سے کیا اس کو کوپریٹ کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اردوگان جو ہیں وہ اسلامی ورلڈ کے ایک نئی لیڈر امرج ہو رہے تھے ایک تو یہ اور ترکی کو ایک سیکلر ترکی کی طرف سے وہ آئیس سے آئیس تک گریجلی ان کی جو پولٹیکل پارٹی ہے یہ اسلامیس جو سوچ کی طرف جہے وہ ترکی کو لے کے جا رہے تھے اب سیکلر جو لوگ ہیں خاص کر فوج میں وہ ابھی بھی وہاں پہ ان کا الیمنٹ بڑا سٹرونگ ہے ترکیش آرمی کے اندر تو جس طرح اگر آپ کو یاد ہو امریکہ نے ویلکم کیا تھا بلکہ سپورٹ کیا تھا جنرل سی سی کا جو ایجپشن آرمی چیف تھے ان کا ٹیک آور تھا ان کا جو ملٹری کو تھا بلکہ اگیس مرسی جو اس پر کہتے ایک الیکٹر پریزرنٹ تھے اور وہ برادر ہون کی پارٹی یہ اسلامیس پارٹی تھی مسلم برادر ہون وہ بہت انٹرنچ ہو رہی تھی ایجپ کے اندر تو زیادی بات ہے وہ ایجپ کو سوٹ نہیں کر رہا تھا وہ اسرائیل کو سوٹ نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے وہ کو کر آکے اور اس کو فارق کر دیا مرسی کو اور دیکھیں سی سی کو پھر امیجیٹلی کتنے بلین ڈالرز کی ملٹری ایٹ دی ایکنومک ڈیٹ دی تاکہ وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے میرے خیال ہے یہاں پہ بھی ایک یہ کوشش کی گئی تھی صرف اس میں امریکہ کو فائدہ یہاں پہ یہ تھا کہ جو گولین صاحب ہیں فتح علیہ گولین ان کا جو لورڈ جوڈیشری ہے گورنمنٹ کے اپنا سٹرکچر ہے اور سیول سوسائیٹی میں ان کے ایک بڑا ہول تھا اور میرے خیال ہے فتح علیہ گولین کو انہیں استعمال کیا یہ کام کو منزید انسائیٹ کرنے کے لیے اور اگر آپ نوٹ کریں کہ تقریباً دھائی ہزار ججز جو ہیں ان کو انہوں نے سیک کیا ہے ٹوکل چھ ہزار لوگوں کو اریسٹ کیا ہے مجھے جو زیادہ خدش ہے اس بات کا ہے کہ ترکش ملٹری کے اندر سینکڑوں آفسر جو ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا دیکھیں ترکی میں قانون بڑا کلیر ہے کہ اگر کوئی ایسا قانون توڑتا ہے تو پولیس فوراں جا کے جو پروسیکیوٹر آفس ہے جو لوکل پروسیکیوٹر ہے وہ کسی بھی فوجی آفسر کو جا کے اریسٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو لہٰذا انہوں نے بڑے پیمانے پر وہاں پہ کلین اپ شروع کر دیا ترکش آدمی میں اور وہ موت کی جو سزا ہے اس کو واپس لے کر آنے کی بھی باتیں کی جاتے ہیں I only hope and pray کہ ترکی کے اندر آم فورسز میں کوئی مزید ڈیویجن کریئٹ نہیں ہوتی ہے اور اگر خدا نہ خاص تر ترکی کے آم فورسز میں جو اب یہ کلین اپ ہوگا اگر وہاں پہ میڈل رینکنگ آفسرز میں زیادہ اس کا ڈسگونٹلمنٹ ہوگی لیکن ڈیویجن تو نظر آ رہی ہے نا فاضح شاہب ڈیویجن جو نظر آ رہی ہے تنیل صاحب اس ڈیویجن کے حوالے سے ترکی آلڈیڈی ایک بڑے چیلنجنگ سیچوئیشن سے گزر رہا ہے جہاں درشت گردوں کا وہاں کافی زیادہ کاروائیاں تیزی میں آ رہی ہیں ایسے میں وہاں کی فوج کا اس طرح کا قدم اور فوج میں ڈیویجن اور ساتھی ساتھ سیبل ڈیموکرائٹک پاورز کے اندر تناہ ہونا یہ کیسے دیکھا جائے بلکہ وہاں کے جو بڑی تعداد میں ججز کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بھی ایک کرائسیز لائک سیچوئیشن ہے دیکھئے بات یہ ہے یہ تقسیم صرف ترکی میں نہیں ہے یہ تقسیم پاکستان میں بھی پیدا ہوگی ہے جہاں بھی لوگ اس طرح سے جس طرح سے بڑے پیمانے میں فوجیوں کو تھپڑ مارتے ہوئے ان کے کپڑے اتارتے ہوئے ان کو اوپر شاوٹ کرتے ہوئے ان کو یہ دکھایا گیا ہے اس میں اس سے پاکستان کے اندر رائے آمہ کے اوپر یہاں پہ سارا پاکستان بیس کروڑ عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے نہ اسٹیبلشمنٹ کو اس غل فہمی میں پڑنا چاہیے کہ وہ کوئی آسانی کے ساتھ غیر کنونی اقدام کر کے پاکستانی عوام کی حمایت حاصل جاتا سکیں گے لیکن اجاز الحق کا ایک تفسرہ جو اس نے ٹویٹ پہ لیا پیجے دنوں اس نے کہا کہ امریکہ یہ ترکی اور پاکستان برادر اسلامی ملک ہیں اخوت کا اس سے بڑھ کا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ متنازعہ بینر پنڈی میں لگے اور فہوئی ترکی میں آگے گی کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ بینر ترکی میں لگنے چاہیے تھا تو پاکستان میں ہوتا ہے لیکن عدد سے این ٹائم کیا اس سیچویشن کو کبھی بھی کمپیر کیا جا سکتے ہیں تو کوئی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر یہاں فہوئی سائیکل پر بھی آ جائے تو پھر بھی لوگ آگے کھڑے نہیں ہوں گے وہ ظاہری باتیں کسی نے تو کل یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہاں پہ کبھی ٹینک پاکستان میں آگے ہیں تو لوگ ٹینکوں کے آگے نہیں لیٹیں گے لوگ ٹینکوں کی پیچھے لیٹیں گے کہ بھئی ٹینک کی واپس ہاں چلے جائیں لیکن عمران خان صاحب کی بھی عمران خان صاحب نے دیکھا لیکن جو لوگ جمعاتیں ہیں ان کو ووٹ تو نہیں ملے ہم نے دیکھا پاکستان میں پچھلے دین دن سے ایک خاص مخصوص لابی ہے اس کا پی ایم لین میڈیا سل سے تعلق ہے وہ یہ تاثر کریٹ کرنے کے کوشی ہو رہے ہیں کہ جس طرح کہ ٹرکی میں ملٹری کو فیل نہیں ہوگا پاکستان میں فیل ہو گیا اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں دے کہ ٹرکی میں ملٹری کو تو اس طرح ہوا ہی نہیں ہاں اگر ٹرکی کے اندر ان کے آرمی چیف ان کے مصالح فاہ کے تینوں چیف مل کے اگر وہاں پہ کوئی ٹیک آور کرتے تو شاید صورتحال یہ نہ ہوتی جو ہم نے وہ دیکھی ہے اور وہ بھی ایک بھالت چیتی نہیں ہونا چاہیئے تھا تو لہٰذا اس کو کمپیر کرنا یہ ایپل دن اورنجز والی بات بات یہ ہے کہ فاجہ عصف نے ٹرکی کے عوام کو سلام پیش کیا ہے تو کیا برائی ہے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم ٹرکی کے عوام جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں یہ وہ عوام ہے جن کے اوپر فوج نے گولیاں برسائی ہیں جن لوگوں کے اوپر جن کے جمہوری حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو تصویریں بار بار دکھائی جا رہی ہیں ٹی وی چینل پہ اس کا ایک ایمپیکٹ آ رہا ہے اور اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تصویریں تو دکھائی جا رہی ہیں لیکن پاکستان کو اور ترکی کو کمپیر کرنا کیا درست ہوگا بھی یا نہیں ہوگا کیا تیہ بردوگان کی طرح ہمارے حکمرانوں نے یہاں کچھ ڈیلیور کیا یا نہیں کیا اور اگر اسی طرح کی سیچویشن خدا نہ خواستہ کبھی پیدا ہوتی ہے تو عوام کس سائیڈ پر جائیں گے یہ آپ خود فیصلہ کریے گا لیکن فیصلہ کرنے کو تیار ہے سندھ رینجر ہار نہیں مان رہے اور وہ کس چیز پر نہیں مان رہے اسد خرل معاملے پر نہیں مان رہے اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ سوہیل انور سیال صاحب ہوم منسٹر آف سندھ کے بھائی کا فرانٹ مین ہے اسد خرل اب بھی ہاتھ نہیں آ رہا سندھ حکومت بھی ہار ماننے کو تیار نہیں سندھ رینجرز بھی ہار ماننے کو تیار نہیں سوہیل انور سیال صاحب کو تبدیل کرنے کی باتیں کی جاری ہے فاروق صاحب کدھر جاری ہے سیچویشن سندھ کے حکمرانوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے نوملی کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو اکثر جگہ دیتے ہیں وہ کیا گورننس ہے وہ کیا چیف ملسٹر صاحب ہیں وہ کیا سندھ کی گورننٹ ہیں جس کے دور میں محترم جو چیف عونربل چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹنوں کے بیٹا اگواہ ہو جاتا ہے اب یہ کیا ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ تو میں ایک ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ یہاں تک معاملات پہنچ گئے ہیں اب کیا ہو رہا ہے کہ جناب سندھ چیف ملسٹر صاحب ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی جو جو ہومنسٹر ہیں جن کا کام ہے رول آف لاؤ کے مطابق چلنا جن کا کام ہے کرنیلز کو خود مطلب ان کے خلاف کاروئی کرنا وہ ان کے الیگیشن ہے کہ وہ پیٹرنائز کر رہے ہیں یہ اصدر خرال ہو گئے وہ جو ان کے جو بھائی ہیں تاریخ سیال صاحب یہ مطلب یہ جن لوگوں کو لارڈ فورسمنٹ ایجیز پکڑنے گئی ہیں یہ ان کے ساتھ پولیس والی بھی تھے پھر وہاں کے لوگل پولیس بھی ان کی سائٹ پہ آگے یہ سیال کی ان کی سائٹ پہ یہ کرنیلز کو اندر پروٹیکشن دی اور کرنیل بھاگ گیا تو ایک جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ترکی کے اندر پولیس کس کام کے لیے اپسٹ آ رہی ہے تو یہاں کے اور یہاں کے اور لیکن اب انہی کا سن لے جو میں ایکچلی بات کرنے والا وہاں پہ یہ بابو سیال صاحب ہیں ایک دو اور شخص ہیں انہوں نے کوئی پریس کانسنس بھی کرنی ہے اگر یہ چیز سامنے آگئی کہ جناب سندھ گورنمنٹ میں یہ جو سیال صاحب اور کچھ ان کے فرنٹ مین اگر یہ چیز سامنے آئی کہ ان کا کوئی رول تھا چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کی کیڈنیپنگ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں جس جوڈیشری اس کم ڈاؤن ویری ہیویلی نوٹ اونلی اندر ہومنسٹر بٹ آرسو اندر سندھ گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ اپنی خیر منائے اگر یہ بات سامنے آگئی اور لوگ یہ پیچھے دبے لفت میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ چیز صحیح لیکن سندھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے پولیس اور جڈیشری کے جو بھی حکامات ہیں وہ پولیس نے ایکچلی امپلیمنٹ کروانے ہے وہ کیسے ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا بھی پتا چلا لیا جائے جو لوگ سندھ کے چیف جسٹس کے بیٹے کے اغوا کی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید سیاسی حکومت نے نہ کروایا ہو کہ ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے کہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ان کی وجہ سے تو کوئی معاملات نہیں ہیں کہ سندھ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے تو کسی نے کاروائی نہیں کر دی دوسری بات یہ ہے کہ جناب وہاں سے راکڑ لانچر پکڑے گئے ہیں میں تو موجود نہیں تھا جو رینجر خبر دیتی ہے راکڑ لانچر تھے نہیں تھے ان کے تھے کسی نے رکھ دیئے تھے ہمیں تو اس بات کا نہیں پتا جب تک انڈیپینڈنٹ سورسز سے سندھ سے اطلاع نہیں آئے گی اس وقت تک یقین کرنا مشکل ہے میرا یہ سوال ہے کہ کیا رینجرز کے ساتھ اس طرح اختلافات کو زیادہ شدت اس میں اگر آ جاتی ہے تو بغیر جمہوری حکومت کے تعاون کے آپ کرپشن کے خلاف آپ دوسرا جو رینجر کاروائیاں کر رہی تھی درشت گردی کے خلاف کیا وہ کامیاب ہو سکیں گی دوسری بات ایک کلیر بات یہ سندھ کے حالات سے ہمیں لگ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے اندر جو مفاہمت کی بازی چل رہی تھی میرا خیال ہے وہ کنکلوڈ ہو گئی ہے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے اور یہ نہیں ہو سکی یہ اگر یہ باتیں سچ ہیں جو فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ یہ اصد خرل نے اس طرح لوٹ مار کی ہوئی ہے اگر اس طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں کو رکافتے ہیں تو جو بلاول کشمیر کے اندر جا کے کرپشن کے خلاف دعوے کر رہے ہیں پھر ان کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت ہمارے رہے ہیں اس کے بات پہلے بھی آ جا رہے ہیں تنویر صاحب کے پہلے تھر کو دیکھ لیں اس کے بعد باقی کرپشن کی بات کریں تنویر صاحب کہہ رہے ہیں اگر جمہوری گورنٹ بھائی یہ سندھ گورنٹ میں آپ کے خواہد میں یہ جمہوری گورنٹ ہے جو گورنٹ وہاں پہ کرمینرز کو پروٹیک کریں قائم علی شاہ صاحب شریف آدمی ہوں گے لیکن قائم علی شاہ صاحب شریف آدمی ہوں گے لیکن ایفیکٹیو بھی دیکھا جائے سندھ گورنٹیز بھی رنگ بایا مافیا اور مافیا اچھا یہاں قائم علی شاہ صاحب کی بیچ میں میڈییشن کرانا تنویر صاحب صحیح ہوگا کیا ان کو قانون کے نفاظ کے لیے مدد نہیں کرنی چاہیے جہاں سے بھی قانون کا نفاظ ہو رہا قانون تو سب کے لیے بہتر ہے کہ اس معاملے کو خوش نسلوبی سے تیہ کریں وہ آخری حد تک تعاون کرنے کی کوشش کر رہی ہے یعنی انہوں نے اپنے انٹیریر منسٹر کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا نیا انٹیریر منسٹر جو ہے وہ آج کل میں اس کا امکان ہے کہ وہ آ جائے گا اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہیں انہوں نے سندھ گورنمنٹ جو ہے یہ نہیں کہتی کہ آپ کرپشن کے خلاف کاروائیاں نہ کریں وہ کہہ رہی ہیں کہ رینجرز جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کریں ہم وہ کریں کہ کیا ان کو جو رائٹ ملا ہے کیا وہ کرپشن کے خلاف کاروائی کرنے کا ملا ہے جو کرپشن کے خواستے لیے لیکنہ تیسیم ٹائنگ سندھ حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ پولیس آپوزشن نہ کریں پہلا میں ایک سوال کے جواب دوں دی جی رینجرز نے کہا کہ ہم بلکل انٹیریر سندھ میں جا کے آپریٹ کریں گے کیوں کریں گے کیوں کہ کراچی کے جو کرنیلز ہیں جو نیٹورک ہیں وہ بھاگ کے چلے گئے سندھ کے انٹیریر میں اب وہاں پہ وڈیر اور یہ پیپل پارٹی کے لوگوں کی پروٹیکشن حاصل ہے اور ہومنسٹر یہ تمام لوگ اور بھائی ہومنسٹر کو تو ایشو بھی ایمیجیٹل ایرسٹیٹ کیا بات کر رہے ہیں اگر ایم کی ایم کس نے بنائی مکہ کس نے لہ رہا ہے بلدیاتی الیکشن کی کرپشن سکیڈل ایشو پہ بات کریں جب آپ کے اپنے وزیف جو ہیں وہ مافیوز کو سپورٹ کر رہے ہیں کرپشن اور ٹیررزم کا اتنا زبردست لنکیج آ گیا ہے آپ کے اپنے لوگ اسے انوالڈ ہیں تو اب وہ رینجز چپ کر کے بات کر رہے ہیں جہاں بھی ٹیررزم ہو کرپشن ہو وہاں قانون کا نفاذ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور جہاں قانون کی نفاذ کی بات کیجئے اور ٹیررزم کی بات کیجئے تو فاتا بہت زیادہ ہتھا ٹیررزم سے وہاں بھی قانون کا نفاذ ہونا چاہیے لیکن فاتا والے یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قانون کا نفاذ ہونا چاہیے فرنٹیر کرائم ریگیلیشن جو کہ برٹن کے زمانے سے لگا ہوا ہے اس کی وجہ پاکستان میں جو فاتا کو کے پی کے میں ضم کر دینا چاہیے اور اس حوالے سے چودہ آگست کو یوم سیاہ منائیں گے کہ کیا پاکستان کا حصہ نہیں فاتا فارود صاحب سوال تو درست ہے کہ ایک برٹن کے زمانے کا قانون وہاں ادھر کا نفاذ ہو رہا ہے پاکستان کے قانون کا نفاذ کر رہے ہیں آپ کارروائیاں کر رہے ہیں پاکستانی تو فیل کر رہے ہیں میرا خال ہے جو فاتا کی انہوں نے یہ کال دی ہے کہ اگر آپ نے فرنٹیر گورنمنٹ نے چودہ اگرس کو تک انونس نہ کیا کہ جی دو چیزیں فرنٹیر کرائم ریگلیشن جو انگریز زمانے کا قانون ہے وہ ابولش ہو رہا ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ فاتا کو کے پی میں مرج کیا جا رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنی تباہی ہوئی اتنی بربادی ہوئی ہے فاتا میں اور اتنے ہم پیچھے رہے گئے ہیں کہ اب وقت آگیا کہ ہمیں مینسٹری میں لائے جائے ہم بھی حق رکھتے ہیں جو ہماری احساسیں محرومی ہیں کہ ایڈوکیشن ہیلڈ سوشل سیکٹر ڈیبریپنٹ وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں کالوجی و جنونسٹری ادھر بھی بننی چاہیئے ہیں پچھلے ایک دیر ساتھ فوج نے تو وہاں پہ ریکنسٹرکشن ریابلیٹیشن کا سارا کام ٹیک آور کر گیا ہے لیکن سارا کام فوج نے نہیں کرنا لیکن اب ہوا یہ ہے نہیں دیکھیں نا فوج وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن امیجیٹ کیونکہ وہ ایک بیٹل زون ہے ایک ڈیزاستر زون ہے وہاں پہ فوج اپنا ہنگامی منادر پر کاب تو کر دیئے سرزیس کو سٹور کرنے کے لئے لیکن جو فاتا کی جو ریفارمز کمیٹی ہے جس کو ستا جزیس صاحب ہیڈ کر رہے ہیں جس میں جنرل قادر بلوچ ہیں جنرل ناصر جنجوہ ہیں انہوں نے میرے خیالہ کام بھی بڑا اچھا کیا ان کا پلان یہ ہے جو انہوں نے تمام سٹیک ہولڈے سے بات کیے اس کے بعد انہوں نے رپورٹ پرائمیشور پاکستان کو سمیٹ کر دیئے پرائمیشور صاحب واپس آگئے میرے خیال اس پہ آگے معاملہ چلنا چاہیے انہوں نے دو تین باتیں بڑے کلیر کی پہلا یہ ہے کہ جی بلکل ایف سی آر کے اندر میرے خیال ٹوٹری ایبالش نہیں کر رہے لیکن اس کو بڑی دراسٹک ریفارمز اس میں لے کے آ رہے ہیں اور نمبر ٹو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بائے انلاج جن لوگوں کو ہم ملے ہیں کنسلٹ کیے وہ یہ ایک سیپ وہ بھی چاہتے ہیں کہ فاتا کو کپی میں مرچ کیا جائے لیکن ان کا پلان ہے کہ امیجیٹلی مرچ نہ کیا جائے اس میں کرنو چار پانچ سار کا ایک ٹرانزیشن پیوریڈ ہونا چاہیے جس میں ایک خاص ایڈنسٹریٹیو وہاں پہ کنٹرول نافذ کیا جائے وہاں پہ ڈیولپنٹ فنڈز لیا جائیں لوکل بوڈیز کلیکشن کرے جائیں اور پھر ٹرانزیشن کی پیوریڈ کے بعد اس کو مرچ کریں اب ویسے کے پی کے کی جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے ان کو بھی اس چیز سے مسئلہ تو نہیں ہوگا دنوید صاحب کیا وہ اس کو اپوزیشن تو نہیں کریں گے اس کی کہ آئی ڈی پی اس کے مسئلے کو ہمیشہ کہا جاتا تھا فیڈرل مسئلہ ہے فاتا کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بندی طور پر تو یہ فیصلہ فیڈرل کورمنٹ نہیں کرنا ہے اور کی پی کے اور فاتا کے عوام کا پہلے ہی اتنا رابطہ آپس میں میل جول ان کی ثقافت کلچر مشترک ہیں ان کے مسائل ایک جیسے ہیں تو کوئی بڑا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے دیکھیں یوم سیاہ منانا اور پاکستان کے جو قومی دن کو متنازعہ بنانا یہ ایک بہت انتہائی اقدام ہے میرا خیال ہے کہ آل فاتا پولٹیکل پارٹیز الائنس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے اور حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ انتہائی اقدام تک کیوں مجبور ہو گئے ہیں ان کی آواز سنی جائیے ایک کروڑ آدمی پسماندگی کی غربت کی زندگی فاتا میں بسر کر رہا ہے اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے ان کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں ان کے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ کرپشن کر جاتے ہیں پیسے لے کے وہ اٹھ دیتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے وہ کس سے گلہ کریں وہاں جو حکام ہیں وہ سویر قسم کی ہومن رائٹس کی وائلیشنز کر رہے ہیں لیکن وہ کس کو شکایت کر رہے ہیں پاکستان کا قانونی وہاں پہ نافذ نہیں ہوتا دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک بندہ یہ نہیں کہہ رہا ساری فاتا کی جماعتیں اے این پی نیشنل پارٹی جماعت سلامی جتنی پارٹیز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے آپ ہم سے قربانیاں مانگ رہے ہیں ہم نے دکھ جیلے ہیں ہم نے اس کو دیشگردی سے پاک کیا ہے کیا صاف پانی ڈیویلپمنٹ ایڈوکیشن ہیلتھ ان کا رائٹ نہیں ہے کیا ان کے اگر کوئی نجاز تنگ کرتا ہے مار جاتا ہے گولی دیشگرد سمجھے کسی معصومات بھی کو کہیں تو وہ اپنی شکایت در باتوں کی باتوں میں انہوں نے بات کر دی ہے کہ جی وہاں پہ حکام نے بڑے پیمانے پہ ہیومن رائٹس وائلیشن اور بھائی فائٹا کے اندر دشگرد بیٹھے جنہیں نے آپ کے سریعین فوجوں کی گلے کاٹے ان کو جب آپ ماریں تو وہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتے ہیں بھائی آل فائٹا پلٹیکل پارٹی الائنس کہتی ہے کہ محمد ایجنسی میں آپ اپریشن کرنے جا رہے ہیں آپ اپریشن جو کر رہے ہیں ان کے خلاف کریں جو دشگردی میں جو نہیں ہے آم شہریوں کو بچا جائے یہ وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے جو انفرمیشن آری وہ وہی ہے جو ہمیں مل رہی ہے ہمیں سے استعمال کریں کوئی انڈیپیننٹ سوچ تو نہیں ہے وہ لوگ تحفظات کیا جاتے ہیں کہ کون ایسے احساسات رکھتے ہیں لیکن فارنق صاحب ادیئر آپ کو لگتا ہے کہ 14 آگز تک معاملے حل ہو جائیں گے جو وزیراعظم نواز شریف صاحب ہیں آئے ہیں واپس لیکن ابھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں اصولا تو میرا خالہ یہ رپورٹ جو ہے یہ کیابنٹ میں بھی آئے گی پارلیمنٹ بھی ڈیبیٹ ہوگا لیکن کچھ پرنسپل کی جو باتیں میرا خالہ ان کو گورنمنٹ کو انڈیکیٹ کرنا چاہیے تاکہ فاتح کے لوگوں میں جو بیچینی ہیں ایک اور کے رٹ بھی فاتح میں جو ہے وہ قائم ہو جائے گی صحیح ٹھیک ہے پاکستان کا قانون وہاں لاغو ہو جائے گا جب فاتح کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ایک ایسا علاقہ جہاں کسی زمانے میں پاکستان کا قانون لاغو ہی نہیں ہوتا تھا پاکستان کی حکومت کا کنٹرول ہی اس طریقے سے نہیں تھا آج وہاں رٹ قائم ہو گئی ہے تو فوری طور پر پاکستان کا قانون وہاں لاغو ہو جانا چاہیے لیکن پاکستان کے قانون کی بات کریں تو ناظرین ہیومن رائٹس کی بات بھی آتی ہے ہیومن رائٹس کی بارے میں بھی قانون میں بات کی جاتی ہے لیکن ہیومن رائٹس کی دھجیاں بھی کھیر دی کشمیر کے اندر بھارت اور فوجے بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے بات کی جا رہی ہے مسئلے کو حل کرنے کی لیکن مسئلہ حل کرنا بھارت کے لیے ایسا ہے کہ جیسے سب کو مار دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا کشمیریوں کا خون کیا کسی بھی قسم کی قیمت نہیں رکھتا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ کرفیو ہے وہاں پہ ہڑتالے ہیں وہاں پہ 48 لوگ شہید ہو چکے ہیں پچھلے چند دنوں میں 250 لوگ گرفتار کی اجازت گرفتار کر لیے گئے ہیں وہاں پہ اب حکومت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے سارے کشمیری متحد ہو چکے ہیں اور وہاں پہ جو ظلم بھارتی افواج نے کیے ہیں وہ ساری حدیں پار کر چکے ہیں ان حالات میں پاکستان کی حکومت نے فیسرہ کیا ہے کہ یہ یوم سیہ منائیں گے کشمیریوں کے ساتھ جگجہتی کا اظہار کریں گے اور بڑے پیمانے پہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے دو ڈویلمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ایٹی سیون جیئرز کے جو ہمارے علی گلانی صاحب ہیں کشمیری رہنما انہوں نے سارے عالمی رہنماوں کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کو ختم کروایا جائے اور اقوائے متحدہ کے مبسر کہاں ہیں انسانی حقوق کے ادارے کہاں ہیں وہ ان کو کیوں داخلے کی اجازت نہیں ہے کشمیر کے اندر کیوں وہاں پہ ٹی وی بین کر دیا گیا ہے پاکستانی چینل کیوں وہاں پہ سارے چھاپے کھانے سارے اخبار ساری کیبل انٹرنیٹ سوشل میڈیا سب کچھ آف کر دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ ان مظالمز کو دنیا نہ دیکھ سکے اب علی گلانی نے ایک چار نکاتی فارمولا پیش کیا ہے اس نے کہا جی یہ چار باتیں مان لیں تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا کشمیر میں جو غلط قوانین بنائے گئے ہیں جو انسانی حقوق کے منافی ہیں ان کو ختم کیا جانا چاہیے اگر بھارت ان چیزوں کے اوپر مان لے لیکن ادھر مودی نے پارلیمنٹ کا سپیشل اجلاس بلا لیا ہے اس کو کریں اس اجلاس کے بارے میں بات کریں گے مودی کے اجلاس کے بارے میں بات کریں گے فاروق صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے کیا یہ مظالم کبھی ختم ہوں گے عالمی دنیا اس کی طرف دیکھے گی یا نہیں بات کریں گے افٹر ای بریک بریک بجان سے پہلے بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے اور وہاں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم کے حوالے سے تو فاروق صاحب اس کا کیا مطلب ہے کہ بھارت اور فوجیں بھیج رہے پہلے آپ کشمیریوں کو کم دبا رہے ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اپنے آواز بھی دبا دی اور فوجیں بھی بھیجن ہے آپ اور دیکھیں وہ تو اگر آپ سمجھیں گے کہ ہم پاکستان نے انتہا پریشر جنریٹ ہوا ہے گرمنٹ کی طرف سے ہماری پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے آزاد جمہو کشمیر سے اور پھر تھوڑا بہت انٹرناشنل اپنا پلاتفارم سے بھی لوگوں کی آوازیں آئیں ہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین بیک آف کر جائیں گے موڑی بیک آف کر جائے گا تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے صحیح انہوں نے اس طرف جس طرح وہ بربریت کا مظاہرہ کیا ہے ہو سکتا کہ یہ مرتبہ اس سے زیادہ ہو اس سے بھی زیادہ ہو لیکن وہ ان کو ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اب جس طرح انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ یہ مظالم کی ہے ریکارڈ ٹھوٹ گئے اس پر اب وہ معاملہ جو ہے نا ان کے ہاتھ سے شاید نکل گیا ہے اور کشمیر کا مصولہ بلکل ان کے گلے پڑ گیا ہے جس کو پہلے دبانے کی یہ کوشش کر رہے تھے لیکن میں آ رہا ہوں پاکستان کی طرح واقع ہے دیکھیں میں حیران ہوں کہ ہمارے پرامیسور آفسس کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ انیس جولائی جو ہے وہ پاکستان سے کشمیر کا الہاق کا دن منائے جاتا ہے انہوں نے اس کو ڈکلیر کر دیا ایز یوم سیہ بعد میں جب میڈیا نے پوائنٹ آٹ کیا تو انہوں نے اس کو شفٹ کر دیا بیس جولائی کو چلے اچھا بیس جولائی کو یوم سیہ منائے جائے گا اور میں امید کرتا ہوں پورے پاکستان میں لوگ نکلیں گے اور پروٹیسٹ ریلیز ہوں گی بلکہ دونوں دن ہوگی انیس اور بیس کو لیکن میں سمتوں پاکستان کے اندر بھی اگر سب سے زیادہ جس صوبے نے آواز اٹھائی ہے اور کنڈنٹ کیا ہے وہ بلکہ دونوں دن ہوگی بلکہ دونوں دن ہوگی ماضی میں بہت ریل ہوتا تھا کہ بلکہ دونوں دن ہوگی اس طرح وہ میند سریم کے معاملات میں اس طرح وہ جس طرح وہاں پہ ریلیز نکالے گئی ہیں پروٹیسٹ ہوئے ہیں یہ ایک بڑا اچھا بڑا اچھا میسج گیا ہے صحیح لیکن وہ آپ نے جو پوائنٹ آئوٹ کیا ہے انیس اور بیس والا یہ ہماری حکومت کو نہیں پتا تھا اگلی بات سن لیں اکیس تاریخ کو آزاد جمہو کشویر میں الیکشنز ہیں صحیح اب ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشنز کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہاں کے عوام کا کہ وہ پی ایم ایل این کو لے کے آتے ہیں پیپل پارٹی یا کولیشن جو بھی ریزلٹ آتا ہے صحیح ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ 21 جولائی تک کے بھی نہیں ہو رہا اس کے بعد بھی یہ معاملات گرمنٹ کتی دے گی فاروق صاحب یہ بڑی اہم بات ہے یہ بلاول صاحب جو وہاں تقریریں کر رہے ہیں جو پاکستان کے الیکٹر پرائم میسٹر کو مودی کا یار کہہ کے یہ میسج بھیج رہے ہیں وادی کے اندر کہ ہم منتشر ہیں انتچار کا اشکار ہیں آپس میں جگل رہے ہیں ہماری وفاداریاں جو مشکوک ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بلاول کو بھی ذرا تھوڑا سا ذمہ درانہ ترزمل اپنانا چاہیے لیکن ہم لوگوں کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کو اس سے بھی زیادہ بڑھ کے سٹیپ اٹھانے چاہیے لیکن اس ٹائم پر جب پاکستان کی سپورٹ کی کشمیر کو ضرورت ہے تو بلاول صاحب کو ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے وہ کیوں نہیں ذرا تھوڑا حوصلہ کرتے کیا صرف سیاستی سب چیز ہے یہ بات صحیح ہے میں نے ان کے پیپلز پارٹی کے جو پیڈ کنٹینٹ والے میسیجز دیکھے ایڈ دیکھے ہیں اس میں تنہوں نے کھل کے یہ بات کی جو کہ میں بھی کئی دفعہ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے یہ بات استعمال کرتے ہوئے میں مکمل کرلوں ایک پوائنٹ مکمل کرلوں اور وہ یہ کہ جناب پیپلز پارٹی تو وہ ہے جو کہ فرنڈلی آپوزیشن کی ان کے ساتھ معاملات ہیں مفادات کے لیے بیان بازیوں تک محدود نہ رکھیں آپ دیکھیں کہ سلطان فلم آئی ہے پاکستانی قوم نے کیسے دیکھا کتنی بزنس کیا کہ جب بھارت کے خلاف اگر آپ کا کوئی غصہ ہے انگر ہے تو آپ دیکھیں آپ پریکٹیکل سٹیپس ٹھائیے کشمیری بھائیوں کے لیے آپ جس طریقے سے سیاستدان اس کو پرسیڈ کر رہے ہیں وہ ایک بیان دیکھ کے کہ ہم ہزار سال تک جنگ لڑیں گے اس کے بعد زمانداری سے فارق ہو جائے لیکن میں ایک کوکلی یہ بات کہہ دوں کہ جس طرح سلطان فلمان صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ جناب میری تو کمیٹی بلکل کیا اس کو بولتے ہیں اس کے پاس پاور نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آپ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ان کی کچھ اجلاس ہوئے تقریباً ون سیمٹی فائی ملین روپی اس پر خرچ ہوا وغیرہ وغیرہ چیزیں سامنے آ جائے تو میں تو سمجھ تو پرمیر شروع پاکستان کو چاہیے کہ ان کو فارق کر دیں کچھ اجلاس ہوئے فاروق صاحب صرف تین اجلاس ہوئے اور ان تین اجلاسوں کے پر کروڑوں پر لگ گئے کدھر لگے کیسے لگے کیا ہوا مولانا فضل الرحمن صاحب کی بات کر رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت میں رہنے کا ان کو بہت کیا ہے حکومت سے الائنس کرنے کا بہت چاک ہے اور کئی چیزیں منوا بھی جاتے ہیں اب کیا منوانا چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں پاکستان پروٹیکشن ایک یعنی تحفظ پاکستان ایک جس کی مدت ہے میاد دو سال کی چودہ جولائے کو ختم ہو گئی اب اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جمہوریت کے مخالف ہے تو فاروق صاحب یہ واقعی میں جمہوریت کے مخالف ہے یا پھر یہاں اب کوئی پھر کچھ پرسنل گینز کی بات کی جائے نہیں دیکھیں جب بھی کوئی اس قسم کی چیز آتی ہے اٹھے نیشنل لیول جس میں نیشنل اسیمیلی میں کوئی ڈیبیٹ انوالڈ ہے کوئی ایک بڑا فیصلہ انوالڈ ہے تو آپ یہ دیکھیں گے فضل ریمان صاحب اپنی پوزیشن لیں گے اور وہ پوزیشن یہ ہوگی کہ جس میں ان کی کوئی نیوسرس ویلیو جو سامنے آئے پانچ اچھے منیز جو بھی ان کے ہیں اپنا نیشنل اسیمیلی میں اور ویسے تو بیسکلی آپ کو پتا ہے ہمارا ملیشہ پوزیشن لیول رہا ہے کہ فضل ریمان صاحب کی جو ہے سیاست وہ پاکستان کی خدمت کی سیاست نہیں ہے وہ ان کے مفادات کی سیاست ہے ایک لیے فارق صاحب یہ مرحل ہے اس طرح سویپنگ سٹیٹن میں مجھے ابھی تو میں نے بات مکمل نہیں کیا انہوں نے تین اہم باتیں کی میری نظر میں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ملیٹری کورٹس ہیں انہوں نے کوئی اپنا عوام کی تواقعات کے مطابق یہ نہیں آئے ہیں بھائی ملیٹری کورٹس جو ہیں 21 ترمیم کے تحت آئے خاص سپریم کورٹ نے اس کی اجادت دی اب اگر ملیٹری کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ التواقع شکار ہو گئے اپنے جوڈیشنل سسٹم ہیں تو آپ آر بی چیم جا کے کچھ اور پنی کر سکتے ہیں ذریعہ بات ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے گی وہ تو سپیڈی ٹرائل کر رہے ہیں وہ سپیڈی جسٹس کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کے اپنی ملک کے لوگ جو کچھ لوگ ہیں جو راستے میں آ رہے ہیں تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں اور تیسری بات انہوں نے کہا ہے کہ جی ملیٹری کورٹ کی اس لیے بنائے گئے تاثر دیا گیا کہ جو مارا سپریم جوڈیشنل سسٹم ہے وہ نالائک ہے این ایفیشنٹ ہے اور ہمارے ججز کمزور ہیں بات تو صحیح ہے اپنے اینٹی اینٹی ٹیرس کورٹ جو ہے جو بنائے گئے ہم نے فلوزا رمان صاحب بتائیں کہ پچھلے دو سال نے کتنے ساس میں ہوئے ہیں ججز کی آپ نے دیکھا جی جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے کا آگواہ ہو گیا وہ تمام مجبوریاں بھی اتر ہوا ہیں اسی لیے تمہیں لٹوی کورٹس آئی تھی تحفظے پاکستان ایکٹ دو ہزار چودہ جن حالات میں بنایا گیا تھا دو سال کے لیے وہ حالات آج اس سے بہتر حالات ہیں اگر حالات میں بہتری آئی ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے نمبر وان نمبر ٹو بات یہ دو سال کی مدد بری ہو چکی ہے یہ ایکٹ کیا کہتا ہے یہ ایکٹ کہتا ہے کہ کسی بھی بندے کو موقع پہ حلاق کرنے کے اختیارات دیے جا سکتے ہیں گریڈ پندرہ کے بندے کو کسی بھی گھر میں آپ بغیر ورنٹ کے گھن سکتے ہیں کسی بھی بندے کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں کسی بھی بندے کو نوے دن کے لیے حراست میں رکھ سکتے ہیں آپ کے اضافی اختیارات جو ہیں جو کہ دیکھئے مجھے دہشتگردی سے بچنا ہے لیکن میرے کوئی انسانی حقوق بھی تو ہیں مجھے کب آپ نے سیکیورٹی سٹیٹ بنا دی اس کو ویل فیر سٹیٹ کی طرف بھی تو کبھی جانا ہے فضل الرحمن کہتے ہیں کہ مذہبی کارکنوں کو انتقاب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس قانون کی آڑ میں فضل الرحمن کہتے ہیں کہ جتنے فیصلے انہوں نے کیے اب بھئی پیسے نہیں لگے اختیارات سرنڈر نہیں ہم نے کیے کیوں ہم فوجی عدالتوں کی پرفارمنس کو آڈٹ نہ کریں کیا وجہ ہے کہ فوجی عدالتیں ایک بندے کو سزا سناتی ہیں سپریم کورٹ اس کو موطل کر دیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پرسیکیوشن کے جو انصاف کی فراہمی کے جو تقاضے ہیں وہ سپریم کورٹ سمجھتی ہے اس طرح سے پورے نہیں ہوئے اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے یہ فتوہ نہیں دینا چاہیے کہ چونکہ فضل الرحمن یہ بات کر رہا ہے پہلے دو چیزیں پرٹیکشن آف پاکستان ایک پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا پاکستان کی جو اپنا جو ایمین ایز بیٹھے ہیں سینیٹ میں اور وہاں پہ آئے ہیں ایک تو یہ کوئی کوئی فوجی حکم کے تحت یہ پرٹیکشن آف پاکستان ایک نہیں مراتا دو سال کے لیے نمبر ٹو یہ کہ وہ جو ایمینجنٹ حالات ہیں وہ ابھی بھی پاکستان میں قائم ہیں نمبر ٹری یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو ملٹری کورٹ اور پرٹیکشن پاکستان ایکٹ آئے تھے دو دو سال کے لیے ان کا مقصد یہ تھا کہ اس دورانیہ میں جو ہمارا کرنیل جسٹس سسٹم ہے ہمارا سیول جوڈیشری ہے وہاں پہ ڈراسٹک ریفارمز آئیں گے تاکہ جب یہ حالات بہتر ہو جائیں گے یہ خود بخود یہ لیکن اگر حالات بہتر نہیں ہوں گے تو کیا حالات بہتر نہیں ہوں گے تو کیا اسی طریقے سے ملٹری کورٹ ہمیشہ کے لیے چلتی رہیں گی کیا ان کو توسید دی جاتی رہے گی اور کیا سبل حکومت بھی اس حوالے سے کچھ کرنے کو تیار ہے یا نہیں حالات بہتر کریں گے تو آٹومیٹکلی ملٹری کورٹ ختم ہو جائیں گے سبل حکومت کو بھی آگے جانے کی ضرورت ہے لیکن ناظرین حالات کی بات کی جائے کندیل بلوچ صاحبہ جو کہ بڑی خبروں کے اندر کافی متنازہ باتوں کے اوپر ہیں تھی تنویز صاحب جو بھی تھی وہ خاتون جیسی بھی تھی وہ خاتون اس کو بالت آخ رکھتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں کہ خواتین ہی آنر کلنگ کے جو ہے وہ وکٹم کیوں بنتی ہیں میں جلدی سے دو تین باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں دیکھیں کندیل بلوچ کی اگر کوئی کوتاہی تھی کوئی غلطی تھی وہ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گئی اس نے خود سے جواب دینا ہے ہم اس کا تذکرہ نہیں کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ کندیل بلوچ جس انجام کو پہنچی وہ اکیلی اس کی ذمہ دار نہیں تھی اس کا ذمہ دار وہ میڈیا ہے جس نے کندیل بلوچ کو ایک پرسنل پروجیکشن کی ضرورت تھی اور میڈیا نے ریٹنگ کے چکر میں اس کو تماشا بنایا اور جس سے یہ ہائپ کریئٹ ہوئی ریاست نے اس تھرٹ کو محسوس نہیں کیا اور مفتی خوی صاحب لائن پر موجود ہیں مفتی خوی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ کی کچھ تصاویر آئی تھی اس کے بعد کچھ متنازر سیچوئیشن ہو گئی تھی مفتی صاحب اب کیا کہیں گے قندیل بلوچ کے مرڈر کے بعد آپ جو آدمی معافی مان لے معافی مان میرے کے بعد اس محترمہ نے اپنے پہ آباد سے خوش لکھا کہ بڑے لوگ باف کر دیتے ہیں کہ میں نے تو اسی دن پرسکار فرس کر کے اپنے مرکز میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے انہیں معاف کرنی جائے پسلو تو اللہ کی مہمار ہے اللہ انہیں اپنی جوان رعاوط میں جگہ دے اور باکی جو کچھ ان کے ساتھ ان کے بھائی نے کیا ہے آگے لیکن قوی صاحب قوی صاحب میرے دعف کے آن سے دو سوال ہیں پہلے یہ کہ یہ جو سیلسی والا کیس ہوا تھا جو اس کے بہت ہائیپ ہوئی میڈیا کے اندر کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سیلسی والے کیس میں جو آپ کے ساتھ سیلسی کی کندیل بلوچ کے تھی اس نے بہت زیادہ اس کے لیے معاشرے میں بھی اور اپنے خاندان میں بھی بہت زیادہ پرابلم کرنی ایک یہ سوال اور دوسرا سوال یہ کہ آپ کا ہمیشہ ایک سافٹ کورنر رہا ہے کندیل بلوچ کے لیے آپ نے کہا کہ وہ تو آپ کے پاس آتی تھی اصلاح کے لیے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب اس کے نماز جنازہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کے نماز جنازہ میں ڈیرہ غادی خانم اس کے آبائی گاؤں میں شرکت آپ کو کرنی چاہیئی تھی کیا آپ ان دو سوالوں کی جواب لیے ہاں دیکھتی ہے اس مرہوبہ میں جو کچھ سلسل بندے کے بعد تو کچھ جبلے ایسے کہے جس سے یقین ہے میرا دل بھی جکھا اور جو انہوں نے کچھ اپنے پر کارفرس کے ذریعے یا اپنی باتوں کے ذریعے جو کچھ کہا بس باب یہ کہتے ہو کہ یقین ہے وہ ناترستہ بالکل غلط تھا ازاب تراشیہ انہوں نے تھی لیکن بہرحال اللہ دبانک و دلہ انہیں معاف کرے اور دوسر یہ ہے کہ میں تو لاہور میں تھا اور لاہور سے میں آج ہی واپس ملتان پہنچا ہوں جنازے کے لیے تو یہ ہے کہ یا تو مرہوبہ کی تو وسیعت ہوتی پھر میں جنازہ پڑھانے کے لیے جاتا ہے یا یہ ہے کہ وہ خود ملتان میں ہوتا یا یہ ہے اس کے جو وہ مجھے یاد کرتے بیسے اخلاقی فرض آپ کا بنتا تھا کیونکہ آپ تو اس کی افلاق کر رہے تھے میں بانا نماز جنازی آپ کرا دیتے آپ جس طرح سے تعلق آپ شو کرتے رہے ہیں سوفٹ کورنر ایک میں نے تو صرف ان سے ایک ہی ملتان ہوئی ہے پہلے جو ایک چینل پہ دو پروگرام ہوئے میں ملتان میں تھا وہ کراٹی میں تھی اور جب وہ ہمارے ہاتھ تیرہ ربزار المبارک سے شاید وہاں میرے ہاتھ تشریف لائی تو میں نے تو صرف ان سے ایک ملتان تھی جی کبھی صاحب میں نے کوشش کی ان کو خیر کی طرف توجہ کیا جائے اور نہ ان کے قلبہ طیبہ کا بھی دواہ ہو تو بہارہ اللہ جبارہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ ہمیں ایکسپین کر رہے تھے دیکھیں جی دو دین پوائنٹ فاروق صاحب دو دین بار دیکھیں پہلی بات یہ کہ پچھلے سال ایک سو اٹھتر عورتیں جو ہیں گیرت کے نام پہ مارتی گئے ایک واقعہ جو رونما ہوتا ہے جس کے اوپر خاتون کو قتل کر دیا جاتا ہے اس میں دو لوگ انوال ہوتے ہیں لیکن کسی مرد کے خلاف کبھی اس معاشرے میں کاروئی نہیں ہے مفتی قوی صاحب آپ پاک صاحب ہو کے سامنے آ رہے ہیں جس بات پہ کندیل بلوچ کے بھائی کو غصہ آیا اس میں مفتی صاحب کی مفتی صاحب کا ایک بیان بعد میں سامنے آیا جو انوالما کے ساتھ اس طرح کی چیز ہو یا اس طرح کی باتیں کرے تو پھر اس کے بعد اس کو انجام کندیل بلوچ کا بھی دیکھ لینا چاہیے یہ بھی بڑی متنازر سٹیٹمنٹ دو مٹلی چیزیں چھوٹے بیسک ایشو پہ آئیں میں سمتا ہوں کندیل بلوچ کا جو معاملہ ہے یہ ایک فنومنا تھا جو کہ ایکچولی شیو از ریبل وہ ایک بھاگی تھی یہ جو اس کی جو پوری کہانی ہے ٹراجک سٹوری ریفلیکٹ کرتی ہے معاشرے میں جو پاورٹی ہے جو انصاف نہیں ہے غربت جو ہے اور خواتین کو بھی ریڈ لائن گراس نہیں گئی اس نے اس کے خلاف بغاوت کی بغاوت کی لیکن بغاوت کا انجام کیا ہوا یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے خلاف جس طرح سے آنر کلنگ کی جاتی ہے کیا خواتین کا کوئی آنر نہیں ہے کیا اس ٹائم پہ جس شخص نے قتل کیا اس کا کوئی آنر نہیں ہوتا قتل کرنے میں کون سی عزت ہے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے لیکن عزت کمائی پاکستان کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم نے لارڈز میں اپنے آپ کو کرکٹ کا لارڈ منوایا اور وہاں جو ان کا رییکشن تھا اور اس کے بعد وہ آپ کو بہلے دکھا ہے سنچری بنانے پر میس باول حق کا یہ ریاکشن اور اس کے بعد جیتنے پر فاروٹ صاحب لگتا ہے بوٹ کے باقی شعبوں کے اندر بھی کرا دینے کارکردگی اچھی ہو گئی دیکھیں جی موطرم پرائم شیو صاحب تو پیٹرن این چیف ہیں پاکستان کی ٹیمکٹ بورڈ کے لیکن ایکچولی ملٹری کوو تو ہو گیا لارڈز کی ٹیمکٹ گرانڈ کے اوپر اور وہ اس طرح کو ہو گیا کہ جناب انہوں نے اجتماعی سلوٹ کیا اجتماعی عمران خان صاحب مٹھائی کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے لندن میں جا کے کرکٹیم نے اجتماعی سلوٹ کیا پرائم شیر آفسس کو نہیں کیا انہیں زادی باتیں راول پنڈی کو کیا تو یہ بھی ایک ذرا سوچنے والی بات ہے دیکھیں جو جو سپارڈ فکسنگ کے زہم تھے لارڈز کے اندر آج جناب رات کو آئیم شور نجم سیٹی صاحب بات یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کو مبارک بات دینی چاہیے آنے والے دنوں میں ان کی کارکردی مزید بہتر ہوگی یہ بہت مناسب ہوتا اگر وہ ان زمام کو بھی سلوٹ کرتے پاکستانی عوام کو سلوٹ کرتے یہ جو شہریار کو سلوٹ کرتے نجم سیٹی کو کرتے یہ بہت سے لوگوں کی محنت بہت سے لوگوں کی محنت اس میں انوالو ہے اگر آپ ایک ادارے کو سلوٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ساری کارکردگی انہی کی ہے تو میرا خیال ہے یہ انصاف کے مطابق نہیں ہے ٹھیک ہے انصاف کے مطابق نہیں ہوگا لیکن بوٹ کیم نے کام کیا یہ تو سب مان رہے ہیں اور باتیں سوشل میڈیا پر بڑی کی جاری ہیں کہ بوٹ کیم کہاں کہاں اور ہونا چاہیے کہیں اور بھی ضرورت ہے کارکردگی بہتر ہونے کی لیکن ناظرین یہاں ہم لوگ اپنے لیجنز کو نہیں بھیج سکتے جب بھول سکتے یہاں جس طریقے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کرکٹ لیجنز کے حوالے سے اسی طریقے سے مہدی حسن صاحب جو ہے اٹھاسمی برسی ہے اٹھاسمی برس دے آج ان کی اور انہوں نے پاکستان کے غزل کے میدان میں واقعی میں میدان مار لیا جس طریقے سے انہوں نے غزل کو ابھارا اور پاکستانی ینگسٹرز تک بھی غزل کو پہنچایا آج وہ ہم میں نہیں ہے لیکن ہم انہیں یاد ضرور کریں گے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہے ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا لیکن مہدی حسن صاحب کی غزل سنتے ہوئے جائیے میں جانے مجھے کیوں یقین ہو چلا ہے میرے پیار کو تم مٹانا سکوگے مجھے تم نظر سے موسیقی